موسیقی 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 اور آن صاحب کے ساتھ ہماری دوسری مہمان ایک ایسی خاتون جنہوں نے پلیٹیکل سائنس اور جنرلزم پڑھا لیکن پھر شروع کر دی ایکٹنگ اور اب ان کا نام جو ہے وہ اور بھی یونیک ہے محترمہ انم جے ملکم تو در شو سر آج بڑی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ ینگ لوگ آئے ہیں اور آن صاحب تو میرے سرائے کی بیرابی ہیں آج کا جو شیر بڑا سپیشل ہے سر اور وہ میرا اپنا ہے سر میرے لیے کیا ہے میری زندگی کی ایک کہانی ہے چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے آج تک وہ بینڈ باجہ شاہ میں آنا یاد ہے تین موقع بھی دیئے قاضین غور و فکر کے آج تک وہ قیمتی موقع گوانا یاد ہے ایک نہ کافی تھی ہر مشکل سے بچنے کے لیے ایک نہ کافی تھی ہر مشکل سے بچنے کے لیے ہم کو ہاں کا فیصلہ وہ اہم کانا یاد مرنا مرنا ہر کوئی کہندہ ممی آکھا مرنا 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 ہر کوئی کہندہ ممی آکھا مرنا جس مرنے ویچ یار نی رازی اس مرنے دا کی مرنا کہ جے والوا کے بھی ہر کڑی کو بیزت ہونے نہ والان دا کی کرنا میرا جیر لیا جیر چلو ہباوہ سے ساتھ اچھا جیر عشق گرم چائے دل بسکٹ زیادہ ڈبوگے تو ٹوٹ جائے گا کیا آپ بہت ہے ہباہ اس نے پیار سے نہ دیکھا کرو مجھے ورنہ تمہارا فرس کزن روٹ جائے گا ہاں ہے ہے یہ کیسے کیا انتہائی عجیب قسم کے آشکانہ شہر تھے یہ آن صاحب کیا آپ کی طبیعت میں بھی رومانس پایا جاتا ہے ہاں جی ہے تو صحیح لیکن اس طرح کہ نہیں ہے جس طرح ان کی طبیعت میں پایا جاتا ہے لیکن آن بھائی تو صحیح آئے چینہ چھونا پانیاں سی پتا لگے بپی لیری دے کزن جے تو صحیح آرے بپی نہیں یار ایک قاسٹ ہے ملتان جیہ جٹوں کی سب قاسٹ ہے وہ تو اس کا نام ہے آجے اس نے نام رکھلیا ہے یہ ملتان میں سب قاسٹ ہے جی جٹوں کی جسے ویری 不 some جٹہ نہیں ملدا آپ ہی بپی پا تو آپ ایسا کہہ hair تھے کہ آپ ہیں مگر ایسے نہیں ہیں تو آپ کیسے ہیں جس طرح وہ فرمارے ہیں وہ بی بی کے حوالے سے وہ تو نہیں ہے لیکن موسم کے حوالے سے جنرلی جو انسانی انسٹنکش پائی جاتے ہیں وہ تو ہر انسان میں ہوتے ہیں وہ ہیں آپ کے اندر میں box اچھا تو موسم کی حد تک ہے موسم کی حد تک تو جیسے آج اسلامباد میں موسم اچھا ہے جی اچھا ٹھیک ہے سرائیکی ہو اور اس کے اندر موسم آشکانہ نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا سرائیکی ہو وید اسے ملتان دہ ہو ویدہ کیڑا موسم آشکانہ تھی سکتا انم یہ آپ کے نام انم جے یہ جے کی خاص وجہ کوئی انہوں نے ایک جے ندہ رول کیتا جی نم نہیں آپ بتا دیں نہیں اچھا تو وہ شروع سے میں اپنے نام کے ساتھ انم جٹ لگاتی تھی تو اب اسے جیسے ہی پھر تھوڑا مائن میں آئے کہ خالی جٹ کو ہٹا کے جے کر دوں تو تھوڑا یونیک ہو جائے گا اچھا تو یہ جٹ والا جے ہے یہ جٹ والا جے ہے ہم سندھو جٹ ہیں تو یہ اس وجہ سے آپ نے یہ کول ورزن نکالا ہے جٹ کا کول ورزن تھوڑا ڈیفرنگ تھوڑا سٹائلیش چھوڑا سٹائلیش قسم کا ورزن ہے یہ تو ہم بھی اپنے اپنے ناموں کے جو اگلے حصے ہیں ان میں سے باقی الفاظ نکالنے اب میرا جی میرا بہت یونیک لگ رہا ہے انم جی اچھا اگر میں کروں گا اپنا بہت بڑا لگے گا آپ کا باسس ہی باسس ہی کروں ان کو بھی نہیں سوٹ کریں اگرہ کی کیسر کے ہوں کیسر کیوں اکرم ہے محسن بھی ہے تو یہ ہم بھی کر سکتے ہیں یہ صرف فسیلیٹی آپ کو ہی دستیاب ہے یہ آپ نہیں کر سکتے بہتنا کتنا جیبو غریب لگ رہا یہ اچھا ہمارے پر جیبو غریب لگے گا آپ کے اوپر صحیح لگے گا نہیں میرے پر سوٹ کر رہا ہے اچھا سوٹ کر رہا تو یہ کیسے سوٹ کرتا ہے یہ سٹائلیش لگتا بولنے میں بہت اس طرح انم جے پتہ نہیں جے میں کیا ہے ایسا آپ سر اگری کرتے ہیں ان کی بات سے جس قسم کا ان کا پروفیشن ہے اس میں اس طرح کے نام جو ہے نا وہ obviously help out کرتے ہیں ان کو آگے excel کرنے میں سر ہمارا پولیٹیشن لی قریب کری بھی ہے مطلب ہمیں کیوں نہیں help out کریں گے نہیں آپ کو کر سکتے ہیں پولیٹیشن کو نہیں کر سکتے ہیں ان کو excel کر سکتے ہیں بسے آپ نے پولیٹیکل سائنس پڑھی بھی ہے اور جنرلزم پڑھا موڈنگ کیوں شروع کی پھر بس ایسے شروع سے شوک تھا آہستہ ایستہ دل میں آیا کہ کرنا چاہیے اچھا تو پھر ایسی جیسے ہی پھر میرا گریجویشن ہوا then میں نے پھر کہ اب مجھے کرنا چاہیے تو میں نے سٹارٹ کر دیا اور وہ جو ڈگری آپ نے لی وہ کدھر ہے وہ گھر پہ ہے وہ گھر پہ ہے اس کا دستعمال نہیں کر رہی نہیں مگر بیسے اس کو تو یوز نہیں کر رہی نا بھی نہیں نہیں پولیٹیکس میں ویسے انٹرس ہے پڑھی بھی آپ نے تو نہیں مجھے تھا سائیکولوجی کا نا میرا تھا کہ میں بیسے ان سائیکولوجی کروں ابھی اگر آگے میں نے سٹڈی کنٹیو کی تو میں وحی کروں گی میرا پولیٹیکل سائنس کے جنرلیزم میں نہیں تھا انٹرسٹ تو بس وہ ویسے ہی ہو گئی وہ ویسے ہی ہو گئی موڈلنگ بھی ویسے ہی ہو گئی تو آپ ایسے ویسے چیزوں پر یقین رکھتی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے وہ بس ایسے ہی ہو گیا کر رہا میں نے یہ ہی تھا کہ مطلب میں اپنا بیس کروں سائیکولوجی میں باقی موڈلنگ کا تو تھا مجھے شوک مگر ڈگری تو آپ نے نہیں لینا سائیکولوجی کی وہ اس کی لے لیتی کیوں آپ نے جنرلیزم اور پولیٹیکل سائنس کو تنگ کیا اگر ابھی وہ سٹارٹ کروں گی تو پھر یہ سارا کچھ ختم کرنا پڑے گا اور آپ یہ ختم نہیں کرنا چاہتے تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ سر آپ نے جو بیت المال کی طرف آئے آپ بھی کیا حادثاتی طور پر آئے یا کوئی آپ کا انٹینشن دی ہے میرا پیشن تھا جی شروع سے میں دوہزار پانچ سے کشمیر سے جب ارتکوئے کا آیا تھا اس وقت سے کام کر رہا ہوں ان میں دوہزار آٹھ کا جو زیارت کا زلزلہ وہاں بھی تھا دوہزار دس میں دیرہ غازی خان ڈگری میں فلٹز آئے تھے تو جب میں پی ٹی آئے کے ساتھ منصلہ کا عمران خان کے ساتھ میں نے کام شروع کیا تو انفرشنلیٹی الیکشن نہیں لڑ سکا دوہزار اٹھارہ میں تو میں نے پرائم نیسٹرز ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے ایسا فیلد ہے جس میں اپنا شوق کو پیشن کو تھوڑا اسکلیٹ کر سکوں بیت المال was the only field تو انہیں مجھ پر ایم ڈی بیت المال لگا دیا although کہ مجھے اندازہ نہیں تھا اس پر بیت المال ہے کیا لیکن اب مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے اس وقت الیکشن نہیں لڑا تھا اور میں اس فیلد میں آ گیا اور اگر مجھے دوبارہ بھی آپشنز دی گئی کہ آپ نے الیکشن بن گئے ایم اے بننا ہے یا بیت المال ایم ڈی لگنا ہے ایوڈ پرفیر یہ ارگنائزیشن اور یہ فیلد میں پرفیر کروں گا سر اس جیسا نوبل کاؤز شاید کوئی اور ارگنائزیشن کر بھی نہیں رہی جس قسم کا یہ کام ہے اور جس قسم کے پاکستان کے حالات اور قوم ہیں یہ دونوں ایک اٹیج کرتے ہیں میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں میں زیارت گیا تھا جی دوہزار آٹھ میں تو ایک بستی تھی وہاں پہ تقریباً کوئی چودہ قریب گھر تھے اس تارے گھر چکے تھے بارہ قریب امواد ہوئی تھی تو میں وہاں سمان لے گیا دینے کے لیے تو میں پہلے گھر گیا تو وہاں چار ڈیتس ہوئی تھی تو میں نے اس بندے کو کہا کہ یہ سمان آپ کے لیے لے کریں فاتح پڑھنے کے بعد اس نے کہا یار میں ویل ٹو ڈو آپ اس آئے کرو میرے ہمسائے کو دے دو میں ہمسائے کے گھر گیا وہاں فاتح پڑھی اس کو دیا اس نے کہا میں ٹھیک ہو ساتھ آلے مولوی صاحب کو دے دو چودہ کے چودہ گھر گھن کے واپس آیا سمان واپس آ گیا میں نے اپنا ٹرک دیکھا وہاں بیس سیپ کی ٹوکریاں پڑی تھی وہ اس فیملی کی طرف سے میری طرف تھی ہم ٹھیک ہیں یہ ہماری طرف سے آپ نہیں مجھے ابھی ایک رکا ملا یہ خدا صاحب کی طرف سے انم وہ جانا چاہ رہے تھے کہ یہ آپ جیسی زلفے کرنی ہو تو کیا کرنا چاہیے سپیچلیس بال آپ کے تو اپنے ہی ہے نا ہاں میرے تو اپنے ہے کیا راز ہوگا میرے تو نیچرل ہیں نہیں مگر کیا کوئی خاص شیمپو ہو یا کوئی ٹریٹمنٹ ہو کوئی آئل ٹریٹمنٹ کچھ بھی نہیں کرایا literally کچھ نہیں کرایا اگر کچھ کراتی تو میں بتاتی لیکن یہ میرے نیچرل ہیں کبھی کچھ بھی نہیں ان پر منہ کی ہے آپ انہوں کچھ نہیں کرتی تو یہ نیچرل ہی ایسے بال ہیں تو آپ ویسے کوئی جب بال کٹوانے جاتی ہیں تو آپ بتا سکتی ہیں اگلی بار جب آپ ہیر کٹ کے لیے جائیں تو می بھی یہ وہاں پہ ہو تو شاید ان کی کو بگ بگ تیار ہو سکے اے بھی اپنا سے کٹر لوالن ہوگے کوئی بگ بگرہ کے لیے نہیں کچھ بھی نہیں ایسا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو کھانے میں کیا پسند کھانے میں مجھے فاسپور نہیں پسند دیسی کھانا بہت پسند ہے ساگ بہت کھان دینا جی کولی دے بھی ساگ نہیں دیسی جٹ نا جٹ ساگ ساگ مکہینیا روٹیا سرسو کے کھیت گاؤں کا محول چارپائی ہککہ کبھی کبار جب جاتے ہیں تو بہت انجوائی کرتے ہیں لیکن دیسی فوڈ بہت پسند ہے کڑائی کورما بریانی اس طرح کی چیزیں ماشاء اللہ اور آپ کو لگتا تو بلکل بھی نہیں ہے وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ موڈل تو پھر سلیم سمارٹ دکھنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں سلیم سمارٹ رہنے کے لیے کوئی جم شم کرتے ہیں جیسی لگے کہ تھوڑا ہیلڈی ہو رہی ہوں تو جم جوائن کر لی ساتھی اور ڈائیٹ کر لی ڈائیٹ پلان بنال لی اپنا یہ لیے کھانا ہے اس طرح سے تو وہ پھر سارا پلان کے حساب سے پھر آپ کو سلیم رکھنے کے لیے موڈل بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے موڈل بننے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ایسی سلیم سمارٹ تاکہ کیمرہ میں اچھے ہاؤ اور اس کے بعد موڈلنگ کے لیے ایکسپریشنز پوزز جو مین ہے شکل کسی خاص قسم کی چاہیے ہوتی ہے ہمارے میں سے کس کے اچھے فیچر ہیں ساڑھے صرف فرنیچر نکل سکتے ہیں فیچر کسی نہیں وہ بتا رہے آپ سب میں سے آپ کے بہت اچھے ہیں اچھا ہیرو لگ بھی رہے ہیں اور ہیں بھی آپ ماشاء اللہ سے جس طرح کسی موڈل لگ رہے ہیں یہ بھی ہیرو لگ رہے ہیں آپ بھی ہیرو لگ رہے ہیں اجیدہ مصر تُس سے سچے ہے جیدہ ماشاء اللہ بھائی ازار پہ دیتا نے ہوئے 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 میں نے اکیز آرباد ہی دیاں گا ویلکم بیک ٹو مزاکرات آن یہ بتائیں فرنون لتیفہ سے ہے موویز کا تو شوق ہے موویز کا شوق ہے تو یہ بتائیں کہ کون سی فلم پسند ہیں سسپینس 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 ٹریلر پسند ہیں آرے با با تو یعنی کہ ایکشن رومانس کومیڈی وغیرہ میں نہیں ہے انٹرس اتنا زنیزی ٹھیک ہے اور کون ہیں فیوریٹ ایکٹر 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 اگر کوئی پاکستان میں بنے ٹیکن ٹائپ کی فلم تو آپ اکھار میں کون سا پولیٹیشن ہونا چاہیے اس کے اندر راجہ پرویز اشرف راجہ پرویز اشرف کو آپ نے امی نیسن سے کر رہے ہیں اس سے بہتر کمبنیشن بنا نہیں سکتا ہے پرویز خٹک صاحب صحیح رہیں گے آپ پیسے دیکھتی ہے فلمیں ہاں دیکھتی ہوں اسی اپنی سیتھل کیونی بے کسی فلمیں پسند ہیں مجھے ایکشن موویز بھی بہت پسند ہیں اور رومانٹک موویز بھی بہت پسند ہیں ایکٹنگ کرنے کا شوق ہے بسا تھوڑا بہت ہے ہے تو صحیح اچھا کیا ڈراموں کا فلموں کا نہیں ڈراماز میں کام کرنے کا شوق ہے اور فلم چھو ایکشن توسی فلم کرنے ہی مینے جگر فلم کیتی بھی دے کیوں یکو توسی انجھ کرنا یا ناڑتے 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 ماتا سیتھ نہیں ہے ایکشن فلمالی ایکشن فلمالی سیتھ کونسی ہوتی ہے انڈرٹیکہ آزا چوک گیٹش آہاں آہاں ہے اندھی ہے آپ کا فیوریٹ ہیرو کون ہے مجھے ٹوم کروز بہت پسند ہے اچھا اور کارنوں میں اگر آپ کو دکھائیں ڈونکی راجہ تو کیسا لگتا ہے پاکستان میں کوئی بھائی پسند ہے ہاں کون کافی ہیں نام ہوں گے ان کی امیوں نے رکھے ہوں گے تو بتائیں کونسی ایسی لی بتا دیں ایدھر دو ہیرو میرے سامنے بیٹھے ہیں ہمیں چھوڑیں ہم نہیں میں تھوڑا سوچ میں پڑھیں گی آپ کھل کے بتائیں ہم لوگ تو بے دھڑک ہیں اس معاملے میں دو ہیرو تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اینا دا بھی دسوں نے کینے آپ بھی بہت اچھے ہیں نہیں ہم دونوں کو چھوڑ دیں ہم دونوں کو سامنے ہیں ہمارے علاوہ بتائیں فواد بہت اچھا ہے فواد اچھا ہے فواد خان صاحب آپ کو کامیابی حاصل ہوئی اور بتائیں ایک بائیس کروڑ میں فواد خان ہی ہے اکیلا بس فواد خان وہ کتنوں کا بوجھ اٹھائے گا آپ نے یہ سوچ ہے یہ میرا سوال تمام فواد خان فین سے ہے کہ وہ اکیلا آدمی ہے وہ کیا کرے تو کدھر کدھر جائے تو آپ دیکھیں اس پہ سے بوجھ خلقہ کریں اتنے جو انہیں اور لڑکے مارکٹ میں چھوڑے ہوئے ان کے اوپر بھی ڈالیں بڑی بڑی دیدازیب شکلوں اور ڈیزائنوں کے انتر لڑکے ہیں ہمارے پاس ان بیشاروں کو بھی موقع دیں جو آتا ہے میرا فواد خان فواد خان فواد خان بسا کام کرنا چاہیں گی ہاں ضرور جو انہوں نے نہ کیتا تو اسی کار بیا گے نا اور اب آپ کے سامنے اگر ایکٹنگ کرتے ہوئے ہم آئیوں سعید فہد مصطفیٰ اور علی زفر کھڑے ہو تو آپ صرف ایکٹنگ کر رہی ہوں گی لیکن پسند آپ کو فواد خان ہی ہوگا ہوئے 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 یہ سوچیں آن سب آپ سوچیں اس چیز کے بارے میں کتنی تکلیف ہوگی کہ ایک نڑکی ڈائلوگ بول رہی ہے اور اس کے سامنے فواد مصطفیٰ کا موہیں لیکن اس کے دل کے اندر جو موہیں ہیں فواد خان کا ہے اللہ اللہ مطلب اس کی ایکٹنگ باہر اور اندر دونوں طرف چل رہی ہے اور انہوں نے ہر ہیرو ہر بن جو فواد خان ہی ملے گا مصطفیٰ میں کوئی مہا کا رول بھی کر رہا رہا ہے امی فواد ہمائی سعید ہمائی سعید آپ کو پسند ہے سب سے بہتری ان ایکٹر میرے خیال میں پریزنٹیئز میں مطلب آپ کے بات میرے بات کیوں نہیں میرے سے بہت پہلے ہے ہمائی سعید ہمائی سعید ابھی جو پنجاب نہیں جاؤں گی ہاں ہاں بالکل پنجاب بھی جاؤں گی شاید کسی انڈین ایکٹر کا بھی ان سے بہتری ہوگی جس کے سن کے ان کے فیس ایکسپشن تھے جو سنٹیمنٹل اپروچ انہیں دیئے سیریسلی آپ دیکھیں ہماری فلم انڈیسٹری کا جو ہے نا وہ کسی بھی حوالے سے بلکل مگر نہیں یہ بلکل سعید ہے بڑی زبردست ایکٹنگ انہوں نے اس میں کی تھی اور بڑا ایک نیا کنٹیمپریری روپ آف پنجاب بون ہیرو کا انہوں نے دیا اس کے اندر آپ نے دیکھی پنجاب نہیں جاؤں گی ہاں جی تو کیا آپ کا خیال اچھی ایکٹنگ کیے اللہ ہماریو سیدی آپ کو نظر آرہے تھے یا فواد خان ویجولیز کر رہے رہی تے نہیں آرہے تھے نظر آرہے تھے تو کیسا نظر آرہے تھے دندلارہ رہے تھے یا صحیح تھے اچھے لگ رہے تھے موگے میں اچھے لگ رہے تھے اور کچھ اچھا لگا اس فلم اچھے لگے اچھی کیے اچھا چل جائے گی وہ تو چلی رہے ہیں وہ تو چلی رہے ہیں مگر آپ کو پسند تو نہیں ہے نا مائیو سعید پسند ہے ایکٹر پسند ہے ایکٹرسز آپ کو ایکٹرس مائرہ خان پاکستان اس میں کنٹیپری میجر مائرہ خان آپ کو کوئی ایکٹریس پسند ہے مائرہ خان مائی آلی کافی ساری پسند ہے کوئی ایم کے علاوہ بھی کوئی لڑکی آتی ہے ایمن مینار بھی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے اور کوئی اور کوئی سب بھی اچھی ہیں یہ ان کی آپ نے ابھی دیکھی ہے ایکٹنگ ان کا بھی میں نے وہ لاست ڈراما دیکھا تھا اس میں انہوں نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے بہت کمال ڈرامے کا نام ہے بھول گئی میں تری دلہن یاد ہے آخر پاسی لے لیتا سب بھول گئی اب پاسی لیتا دلہم سب بھول گئی ہوئے 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 یا سر میں تے تنگ آگیاں دے زندگی تو یوں نو جے میں پاکستان چرمہ ہاں تے ماما یاد آن دی ٹھیک ہے جے میں یو ایس سے چلا جاوہاں تے پاپا یاد آن دا ٹھیک ہے یوں نو تی ٹکن ٹکن بری ٹککوم ٹین پی ٹکوٹ ٹکن بیلکل صحیح جگہ پہ آئے ہو اور تمہارا مسلے کا حلچہ دو ہے کیونکہ ہمارے پاس ایم ڈی بیت المال بیٹھے ہوئے ہیں دس گائے ییس لیمی تیری یو سمتھین مرگیوں کا مرگیوں کا اوہ نہیں چلیا رانگ ریزی دا کام کیتا اوہ نہیں چلیا سوشی میں نو کرزے حسنا دے دیو تاکہ میں کوئی کاروبار کریں سوشی میں لے کبائنو رکھی نہیں پاتی دنے پی ٹی ہے اوہ ناؤ می دی اے نہیں یار نہیں سر کچھ نہیں دین دے نہ آتے بسکوٹ میں کنے کے کھانا اے وہ بیت المال کے ام ڈی ہے اوہ نا دی سیت تو ہی لگ رہا ہے کہ نہ آپ کھان دینے نہ کسے نو کھان دین دینے جدو ہوا آئے گا آئی منہ کریں گے دل جان بنے گا نیا پاکستان بنے گا نیا پاکستان بنے گا نیا پاکستان بنے گا نیا پاکستان بنے گا جدو آئے گا بنے گا جد بنے گا جد بنے گا جد بنے گا جد آج تے انسپیکٹڈ ہی کام ہویا پیسے نگا اللہ اچھا نہیں لگ رہا تھا میں نے والے ڈی پورا رکھ دی اے در تے دیکھو پوری گلے اپنے پیارے اتھانال دےو بتے کی جی مانگ مانگ کے نا میرا آلوی پاکستان لگ ہو گیا سرکتی چل Hess sus مانچ اللہ بائی ازار پیر دیتا نے ہوئے 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 انہ نے اکی ازار پیر دئی آنگا ہوئے ہوئے اہ proximity وہ وہ ٹمپاہ ہو آوہ Morning اور وہ ٹمپاہ کی تے انعظر نشان کے رہے بیٹ عالی وہ ٹمپاہ کی تے پیٹ ننجتا ہو عمران خان دنارے بچے نہیں نشان کے Position برباد ہو گئی قوم سر ایک قدم سکون ہوئے گا انشاءاللہ جلدے جی تھوڑا جا ٹائم دیو اپنے گھنٹا جی اس تو دیانا وولکم بیک تو مزاکرات انم جے صاحبہ آپ کا انٹریس ہے پولٹکس پہ بلکل بھی نہیں ہے ووٹ شوٹ ہے آپ کا بنا ہوا ہاں لیکن کبھی بھی نہیں کاس کیا پسند کی کاس نہیں ملی آپ کو یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کاس کرنے سے جائے ہونا شروع ہاتا لگتا ہے کہ مطلب ابھی تک لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہے جس کے لئے وود کاسٹ کروں تو آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کوئی ایسا ہے جس کے لئے ووٹ ڈالا جائے تو کیا خوات خان کھڑا ہو جائے کیسا دوڑ رہی ہے نہیں مطلب پتہ نہیں کیوں مطلب interest نہیں ہے میرا اس میں تو کبھی میں نے نہیں اس چیز کو سوچا کہ مطلب получ ووٹ کاسٹ کرنا ہے یا نہیں کار ملک میں جو ہوا رہا ہوتا ہے کچھ interest اس میں ہوتا ہے میں نیوز بھی بہت کم دیکھتی ہوں لیکن پتہ تو چلتا رہتا ہے ادھر ادھر سے تو کیا ہو رہا ہے ملک میں اس وقت کیا جنرل ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت کیا وائب ہے ملکی اس ٹائم پی ٹی آئی کی حکومت ہے اتنا پتہ بس بے شکر اداستہ سانو نہیں سی پتہ اور اور امران خان ہے امران خان ہے امران خان کیا ہے لیڈر ہے وہ نہیں لیڈر تو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں بیسے کیا ہے ویسے وہ کیا ہے چیف منسٹر بن گئے نا آخر امران خان ہاں ہاں بن گئے بن گئے فائنلی فائنلی چیف منسٹر بن گئے اب اللہ کرے وہ ڈی سی او بھی بن جائے آہاں بھی جلدی ترکی نہیں ہم دی اچھا تو خان صاحب چیف منسٹر تو بن گئے ٹھیک ہے اور اب خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے چیف منسٹر بن گئے ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے مگر وہ چیف منسٹر کس پروونس کے بنے ہیں کس صوبے کے چیف منسٹر بنے ہیں پاکستان کے پاکستان جو صوبے ہے اس کے چیف منسٹر بن گئے ٹھیک ہے اور خان صاحب آپ کو پاکستانی صوبے کی چیف منسٹر مبارک ہو اور آپ کو بتا ہے کہ لوگ اس وقت خان صاحب کے چیف منسٹر بننے سے خوش ہیں یا ناراض ہیں ابھی تک تو لوگ ناراض ہی ہیں کیونکہ لوگ جو چاہتے تھے وہ بھی تک نہیں ہوا لوگ کیا چاہتے تھے یہی ملک کے حالات ہی ہو جاتے مہنگائی کم ہو جاتی وہ بھی تک نہیں ہوئی وہ نہیں ہوئی تو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں کوئی ایسی چیز خان جس طرح سے انہوں نے کہا تھے کہ مطلب آ کے سب ٹھیک ہو جائے گا فوراں سے ویسا بھی تک کچھ بھی نہیں ہو ویسا نہیں ہوا نا تو پھر تو پھر خان صاحب اگر نہیں ٹھیک کر پا ہے تو خان صاحب کو چینج کر دینا چاہیے کوئی اور آج ہے جو ٹھیک کر سکے پتہ نہیں کون ٹھیک کرے گا آرے فلوی صاحب کا نام سونا آپ نے کاسی نہیں سنا آرے فلوی صاحب کا نام نہیں اچھا اوہ نا دی اندازی دکان ہے جنے کبھی بھی نہیں اچھا یہ آپ نے دیکھنا جا کے اور پھر آپ نے سوچنا کہ پاکستان کا اسے پریدن کون ہے ٹھیک ہے نہیں آئیا اندازہ کوئی تو کئی مہارے کلے عمران خان عمران خان عمران خان پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور چیف مینیسٹر بھی ہیں چیف مینیسٹر بھی ہیں یار یہ ویسے چیف مینیسٹر تو وہ سوبے کے ہیں نہیں نہیں مگر سوبے جب پاکستان ہے تو سوبے کے چیف مینیسٹر ہیں اور ملک کے وہ پریزیڈنٹ ہے یہ خان صاحب کیا ڈیول سم والا چینیز موبائل ہے کہ یہ سب کچھ ہے اور آپ کو کیسا لگ رہے ہیں میڈم کی میں خواہ فورنڈ ٹرائیولنگ زیادہ رہتی ہے گرپ شاید کا مین کی بتائیں نہیں مطلب مجھے نیوز کا کوئی اتنا پتہ نہیں ہاں میں دبائی آتے جاتی رہتی ہوں دبائی کے کنگ کا نام کیا ہے شیخ عبدالرشید شیخ جعبید شیخ شیخ عبدالرشید شیخ عبدالشیخ شیخ رشید شیخ رشید شیخ رشید شیخ رشید شیخ رشید البیان السیان جو بھی کچھ ہوگا نا کیا ہوگا ویسے مجھے کسی بول کے تو اس کے اصلی والے اس کا نام بتا دے اچھا مجھے یہ بتائے کہ ہمارا پرائیم نیسٹر کون ہے ہمارا عمران خان تو اگر عمران خان ہمارے پرائیم نیسٹر ہے تو وہ چیف منسٹر کیسے ہو سکتے ہیں اور پریزیدنٹ بھی ہیں ہاں پریزیدنٹ بھی ہیں ہمارے مجھے کیا بتا تانو انا پتا سی تانو لہا کے کون ہے رسید نرگولی 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 ہار پاس ہے نرگولی اچھا یعنی ہار بندوں نے نرگولی چاہیدہ ہے نرگولی نہ ہو گیا پتیسہ ہو گیا بھئی راتی دو وجہ گھر پہنچیاں پونے چار وجہ بزدار صاحب دی کال آگئی اوے ہوئے مینو کے دنے کام ٹو می فورن رائٹ ناو اوکے بجیاں پہنچ گیاں میں کہ سر آڈر لاؤ مینو کے اندنے کے میں وزیر اعلیٰ تے بان گیاں لیکن میری مقبولیتہ اوہ گراف نہیں آرہیا مزہ نہیں آرہیا اوہو میں کہہ سر ہار ویلے تے تسی چینلہ تے اندے ہو تے پھر کیوں نہیں آرہیا مینو کے اندنے یار میں جو کچھ کہنا جو کچھ میں بولنا نا اوہ لوندے ہی نہیں اچھا میں کہہ سر تسی بول دے بھی تے نہیں نا شاک دم میری الویکھیانے میں کہہ سر تسی کام گو نا اس واس تے بولیا کرو بلکہ تسی ہار ویلے تاک شوچ جایا کرو اوہ تھے جا کے اپنا ویجن بیان کریا کرو میں کہہ سر لوگوں نے توڑے ویجن تا پتہ لگے کہہ اندنے پنجاب پتر اے تھے کلہ میرے ویجن تے نہیں نا چل دا اوہ میں کہہ سر گالتے تسی بڑی پائیدار کی تھی ہے میں کہہ لہٰذا ہون تسی انج کرو کہ اپنا یوٹیوب چینل بنا لاؤں یوٹیوب چینل ہاں میں کہہ سر توڑا آپنا یوٹیوب چینل ہوئے گا کوئی توڑنا سوال ہی نہیں کرے گا کوئی بولے گا ہی نہیں تسی کل ہی نہیں بولنا ہے کہہ اندنے یار میں نے دار لگ دا ہے کہ کوئی بندہ میں نے آؤٹ آف کورس سوال کر دے ہوئے میں کہہ اوٹھے تو تسی کل ہی ہونا ہے میں نے کہہ اندنے بندہ کی میں میں نے ایک یوٹیوب چینل بکھایا ادھا گھنٹہ بھی اندھے رہے نہ میرے لگے کہہ نا تنابولے اس تو بات کردنے اوکے آئی نو جا ہون تو نکل جا لاؤ جی گھنٹے بعد میں نوٹیفکیشن آ گیا کیا یوٹیوب انہ نے چینل بنا لیا ہے اور ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی آئی واہ او دا نا رکھے نا دا وی این آف بزدار مائن کر کے کلک کیتا ہے انہ دا پروگرام چل پیا تو کیا کر رہے تھے اگو سون الوا بنان دا طریقہ دا سے مانچاللہ ملتان اون بھائی او بیت المال سر جدوں دی حکومت آئیے سن گڑھون بڑھون کوئی شاید رول این جاندہ اتھے تے پچنجا پیسے تر لیا جاندہ برباد ہو گئی کون سر ایک قدم سکون ہوئے گا انشاءاللہ جلدے جی تھوڑا جائے ٹائم جو اپنا گھنٹہ جی اس تو دیانہ جو تے اپنا نم جی ایٹی صاحب نم جی ایٹی آپ جانتے ہیں ان کو ہا جی نم جی ایٹی صاحب بڑے بڑے مانڈل ہیں لہو دسو تے آج کل کوئی کر رہے ہو مانڈلنگ کر رہی ہوں بول لیتے ہیں آلینہ دبی عثمان بزدار نہیں وہ سوچ کے بولتی ہیں ہاں وہ بھی سوچ کے بولتے ہیں ہاں سوچ کے بول کے کہنے سوری پھر غلط بولتے ہیں جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں ماہرہ خان مہوش حیات اور سبا کمر ماہرہ کے ساتھ دنر کر رہے ہیں اور مہوش کے ساتھ پینڈنگ کر رہے ہیں اور سبا کے ساتھ سبا کے ساتھ جو ڈنر کی آفر ہے اس کو آپ نے ریجیکٹ کیا ہے بیتل مال دی ہیں چابیاں میں انہوں دے دیں فرقی چابیاں ویلکم بیک ٹو مزاکرہ جی عجیب و غریب کیا ہے جی خبر یہ ہے کہ اب کوئے بھی جہاز کی بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں دراصل ہوا کچھ حیثے کے رنوے پہ جہاز کے ٹیک آف سے پہلے ایک کوئے جہاز میں داخل ہو گیا اور بزنس کلاس میں بیٹھ گیا منیجمنٹ نے اس کوئے کو جہاز سے نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے اور مجبوراں ان کو پلین ٹیک آف کرنا پڑ گیا اسی دوران کوئے نے بہت ہی مزے کے ساتھ بزنس کلاس پہ بیٹھ کر سنگا پرس سے لندن کا سفر تیہ کیا اور جیسے ہی جہاز لندن ائرپورٹ پہ پہنچا تو کوئے بہت ہی آرام سے جہاز سے باہر نکل آیا چوئی صاحب جڑا کوئے جہاز چو نکلنے نے نا ڈے آئے انہیں ضرور اس ملک کے پیسے کھا دے انہیں بھائی اس ملک کے پیسے کھایا ہوتے تو اس کوئے کا نام ای سی ال میں ہوتا ہے لیکن اکرم صاحب ایک ہونے نصیب مالا کوئے بزنس کلاس سے سفر کر رہے ہیں تو اسی جو دھو میں کچھا نہ لے جانا باس دے پچھے لما کے گلک کوئے دیا ہونڈے ہی تو شیران دے پا دے آج کل ساری گلہ شیران دے پا رہی ہیں لیکنے دیکھو نا تو سی واسے بھائی کہ سنگا پردہ جاہا سی تے کہوے نے سفر کر لیا او سے کہوے نو یقین کرو پییا یہ چباہو تین منٹ بعد انہیں یہ روسس روے کے گھڑے میں نو راستے چلا دے مہنے جا سر 20 20 کا سیگمنٹ ہے تو آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں آن صاحب تاکہ انہم کو آئیڈیا بھی ہو جائے ٹھیک ہے تو سر یہ بتا دیجئے آن صاحب ان میں سے کس کے ساتھ ڈینر کی آفر ہے تو فوراں قبول کر لیں گے کن کے ساتھ ڈینر کی آفر ہے تو آپ بھانے سے ٹال دیں گے کہ دیکھتے ہیں دو تی نفتے بعد اور کس کے ساتھ آفر ہے تو آپ فوراں ہی ریجیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جی جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں ماہرہ خان مہوش حیات اور سبا کمر تو کس کے ساتھ ڈینر کی آفر ہے تو فوراں قبول کریں گے مائرہ کے ساتھ ڈینر کر رہی تھا اور میں ویش کے ساتھ پینڈنگ کر دیں گا اور سبا کے ساتھ سبا کے ساتھ ٹوٹل سبا کمر کے ساتھ جو ڈینر کی آفر ہے اس کو آپ نے ریجیکٹ کیا ہے بیتل مال دی ہیں چابیاں میں انہوں دیئے دیں فرقی خان صاحب نے بلایا ہے بنی گالا آجاؤ ذرا سارے گاڑی آپ خود ڈرائیف کر رہے ہیں اور اب آپ نے ساتھ کچھ لوگ لے کے جانے ہیں باقی کی چار سیٹس کے اوپر اسمان بزدار اور پرویز خٹک صاحب فیاز کے علاوہ سب کو لے جائیں گے فیاز اللہ صاحب چوہان صاحب منسٹر فور انفرمیشن اینڈ کلچر پنجاب کو انہوں نے اپنی گاڑی سے باہر کر دیا ہے اور باقی سارے لوگوں کو یہ ساتھ لے کے چلے جائیں گے چھیک ہے جی انہم دیکھا آپ نے سمجھا گئی تو بتائیے کہ ٹائٹینک پر آپ بھی جاری ہیں ٹائٹینک دیکھی ہوئی آپ پر دیکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح بات ہے یہ یہ بتائیے ایک ڈوپتی کشتی میں آپ سوار ہیں آج دو لائف جیکٹس ہیں آپ کے پاس ایک آپ کی اپنی دوسری آپ کسی اور کو دے سکتی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ کس کی جان بچانا چاہیں گی جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں فوات خان اور عمراند خان فوات خان کوئی خاص وجہ پرائیم نے اس سے کو نہیں بچایا جس نے اس ملک کو بچایا بچایا ہوئے سوال ہے تو بڑا بچایا تاڑیا نا اندروں نے کلانا تاں بیٹھک نکلا دیگے آج لگ فلائٹ پہ ہیں آپ تیرا چودہ گھنٹے کی اچھا بلکہ تیرا چودہ چھوڑے آپ دبائی جائیں تین ساڑھے تین گھنٹے کی فلائٹ ہے آپ ایٹی وی تی ساتھ والی سیٹ کھالی ہے کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہم بیٹھ سکتے ہیں آپ نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں ان میں سے کون بیٹھے گا تو ان میں سے کس کو آپ ساتھ بٹھانا چاہیں گی آپ شانوں آپ کے پاس ہیں فوات خان اور آن ابا آن کو کیوں ابھی ساتھ ہیں اسی لئے اے ہوئے 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 اے ہوئے 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 ان کو بات کرنے میں سہی لگے وہ کہ اتنا تو انہوں نے جان لیا ورنہ وہ کہہ سکتی تھی کہ بلائنڈر کھیلتی ہیں اور وہ کہتی فوات خان مگر نہیں انہوں نے کہا کہ نہیں آن ساہب زیادہ ٹرس وردی ہے اس وقت اکسیسبل بہت 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 شکریہ اور بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ڈی جے بھائی آج ہے پھر